السلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں شاہین ویلکم ٹوکنگ ویت شاہین بابر آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیسن کا حلوہ اور بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے ہم بنائیں گے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بنانے جا رہے ہیں بیسن کا حلوہ جس کے لیے میرمنٹ بہت ضروری ہے اس کے لیے ہم یہ کپ یوز کریں گے تو ہم نے یہ دو کپ بھر کے بیسن لے لیا ہے اور دو سے تین ازر الائچی لے لیا آپ الائچی پاورڈر بھی لے سکتے ہیں اور شوگر ایڈ کی ہے ون اینڈ ہاف کپ اور اس کے ساتھ ہم دودھ ایڈ کریں گے جو کہ تین کپ یہی والے بھر کے تین کپ اس میں دودھ کے جائیں گے ایک کپ گھی ہم نے پین میں لے لیا ہے اس کو اچھے سے گرم کریں گے اور اس میں بیسن ایڈ کریں گے اور اس کی بنائی کریں گے بیسن کی بیسن اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں اور اس کا جب کلر چینج ہو جگا تو اس کا مطلب ہے ہمارا بیسن اچھے سے اس کی بنائی ہو گئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا گھی ایڈ کیا تھا اور اس کو اچھے سے بھون لیا اس کا کلر چینج ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے الائچی الائچی ہم اس میں دو سے تین ازر ایڈ کریں آپ اس میں الائچی پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے دودھ ہم ساتھ میں شگر ایڈ کرنے جا رہے ہیں یہ والے بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں دودھ اور چینی جو ہم نے مکس کرتے ہیں اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سی چینی رہ گی تھی وہ اس میں پک جائے گی تو ایڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں اب اس کو اچھے سے ہراتے رہیں گے اور پکتا رہے گا یہ جیسے جیسے پک رہا ہے اور تھک ہوتا جا رہا ہے اور بہت اچھی اس کی خوشپو آ رہی ہے یہ دیکھیں اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے تاکہ نیچے سے یہ جلے نہیں بہت اچھے سے پکانے کے بعد اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اور کلر بھی اس کا بہت اچھا آ گیا ہے اب ہم اس کو سیب ونگ پلیوک میں ڈالیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسی اس کی لکک آ رہی ہے ہلوہ ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور بہت اچھا بنا ہے کلر بھی اس کا بہت اچھا ہے اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور آپ اس کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھیں اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھیں